ویلکم بیک ٹو میرے فیس بوک اینڈ یوٹیوب چینل تو بھائی یو سیل فکچرز جو ہیں ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور ان یو سیل فکچرز کو ہم ایویوٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور ناپولی ورسز بارسونا کا جو فکچر ہے اس کو اوپر بھی بات کریں گے ڈیٹیل میں تو ویڈیو کو آخر تک حضور دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے مجھے فیس بوک پہ فالو نہیں کیا اور یوٹیوب پہ سبسکرائب نہیں کیا تو دو فالو اینڈ سبسکرائب تو بھائی جو فوٹبال فینس چاہ رہے تھے کہ ہائی پروفائل فکچرز جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے راؤنڈ آف سکسین میں تو وہ تو ہمیں دیکھنے کو شاید نہیں ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے جتنے میں فکچرز آئیں وہ کافی زیادہ بیلنس فکچرز نظر آ رہے ہیں اور وہاں پہ میرے خیال میں اگر آپ کسی ٹیم کو تھوڑا سا سٹرانگ کنسیڈر بھی کریں گے تو وہ سلائٹلی ایج آپ کسی ٹیم کو دے سکتے ہیں لیکن آپ یہ چیز نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ ٹیم ہنگر پرسنٹ فیورٹ ہوگی اور وہ یہاں سے نکل کے چلی جائے گی اگلے راؤنڈ میں موسٹ آف دا فکچرز اسی طرح کی ہیں آپ سٹی کے فکچرز کو چھوڑ دیں اس کے علاوہ باقی کے فکچرز جو ہیں وہ تھوڑے سے ایون ہی ہیں کہیں کہیں آپ ایک ٹیم کو تھوڑا سا ایج ضرور دے سکتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شورٹی کے ساتھ یہی ٹیم جو ہے وہ اگلے راؤنڈ میں جانے والی ہے اور اس کا فائدہ اور مزہ یہ آئے گا کہ جو ٹیمز بھی یہاں سے کالیفائی کر کے آگے جائیں گی یعنی کہ لاسٹ ایٹ میں وہاں پر بہت تابردور قسم کے مزے کے فکچرز ہونے والی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم بڑے ناموں کے اوپر جائیں جیسے کہ بارسلونہ، ریل میریٹ، میچسٹر سٹی، بائن، میونک آرسنل آپ لے لیں، پی ایس جی لے لیں یا انٹر ملان آپ لے لیں اگر یہ ٹیمز کالیفائی کر کے لاسٹ ایٹ میں جاتی ہیں تو پھر ہمیں بہت ان مزے کے فکسز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے گے یو سیل میں اور پھر راؤنڈ آف ایٹ جو ہوگا کورٹر فائنس جو ہوں گے وہ کمال قسم کی گیمز جو ہیں وہ دیکھنے کو ہمیں ملے گی تو ہم اویلیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی کہ کون سی ٹیم کو ایج حاصل ہے کون سی ٹیم اگلے راؤنڈ میں جا سکتی ہے میں پیڈکشن دوں گا اور آپ نے بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کے سمجھتے ہیں کہ کون سے فکچرز میں کون سی ٹیم کو ایج ہے اور کون سی ٹیم اگلے راؤنڈ میں جانے کو تیار بیٹھی ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پورٹو ورسیس آرسنل کی اگر ہم اس فکچرز کو ایویلیوٹ کرنے کی کوشش کریں تو پورٹو کیونکہ بارسونہ کی گروپ میں تھی اور ان کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو پورٹو نے کافی ڈیسن پرفارمنس دی ہے اس گروپ کے اندر اور میں سمجھتا ہوں کہ پورٹو کے ٹیم اتنی زیادہ آسان ٹیم نہیں ہوگی کیونکہ جب بارسونہ نے اوے فکچرز کھیلا تھا وہاں پر جا کر تو ان کے اسٹیڈیم میں تو وہاں پر پورٹو نے بارسونہ کو بہت تنگ کیا تھا اور بارسونہ نے لکیلی میرے خیال سے اس فکچرز کو جیتا تھا تو پورٹو بلکل بھی آرسنل کے لیے آسان ہی ہوگی ہاں لیکن آرسنل کی جو ٹیم ہے وہ پچھلے دو سال سے بہت اچھی فٹبال کھیل رہی ہے پچھلے سیزن میں بھی وہ اپنی نرڈز پر کابو نہیں رکھ سکے تھے اور پیمل لیگ نہیں سکے تھے اور اس سال بھی وہ ابھی تک تو ٹاپ کے اوپر ویٹھے ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا سیزن کہاں تک جاتا ہے لیکن آرسنل بہت عرصے کے بعد واپس یو سیل میں آئی ہے اور بہت اچھی ٹیم لگ رہی ہے بہت بیلنس ٹیم نظر آ رہی ہے ان کی تو دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ان کا سفر کیسا رہے گا اگر اس فکچرز میں ایویلیوئیٹ کیا جائے تو میرے خیال میں آرسنل کو سلائٹلی ایج حاصل ہے اور آرسنل پورٹوں کو ہرا کے اگلے راؤنڈ کے لئے کالیفائی کر لے گا اب بات کرتی ہے پی ایس ڈی ورسیز ریل سو سائڈ ایڈ کی تو بھائی پی ایس ڈی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کافی زیادہ لکی رہی ہے کیونکہ ایک تو گروپ آف ڈیت سے آئی ہے اور کوئی زیادہ مطلب کنونسنگ لی وہ انہوں نے کالیفیکیشن جو ہے وہ نہیں لی تھی اور وہاں پر ایسی میلان کے بھی سیم ہی پوائنٹس تھے پی ایس ڈی کے ساتھ لیکن جو بھی ہے جیسے بھی ہے وہ لاسٹ سسٹین کے لئے کالیفائی کر گی اور ان کو یہاں پر بارس رونا بھی مل سکتی تھی ان کو یہاں پر ریل میریڈ بھی مل سکتی تھی ان کو یہاں پر باہن میونک بھی کھیلنے کو مل سکتی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا اور ان کی قسمت اور ان کا میچ پڑا ہے ریل سوسائیڈ کے ساتھ اب اگر ریل سوسائیڈ کے بات کی جائے تو یہ بھی سکس پوزشن کے اوپر ہیں اس وقت لا لیگا میں اور بہت اچھی ٹی فوٹبال کھیہ رہے ہیں یہ لوگ بہت اچھی فوٹبال کھیہ رہے ہیں انہوں نے اوے فکچر میں ریل میریڈ کے اگینس لا لیگا میں ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ تنگ کیا تھا اور اپنے گروپ ٹاپ کر کے وہ یہاں پر آئے ہیں اور انٹر ملان کو بھائی پورا پانی پلایا انہوں نے جو کہ انٹر ملان سیڈ آئے کی ٹاپ کی ٹیم ہے اس ٹائم پہ اور لاسٹ اے کی سمی فانیلسٹ بھی ہے تو یہ بلکل بھی ہلکا فکچر نہیں ہے اور میرے خیال میں کہ پی ایس جی کو جو وہ ریل سوسائیڈ پانی پلا سکتی ہے لیکن پھر بھی انڈویویل بریلینس اور کلینا باپی کی وجہ سے میں یہ بات کہوں گا کہ پی ایس جی جو ہے وہ اس فکچر کو جیتنے میں کامیاب ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد ہم بات کرتی ہیں میرے خیال سے راؤنڈ آف سسٹین میں جو سب سے بڑا فکچر ہے جہاں پر آپ پریڈکٹ کرنا بہت ہی مشکل ہے آپ کے لیے کہ کون سے ٹیم آگے جائے گی وہ انٹر ملان مرسٹ اٹلیٹکو دی میڈرٹ کا جو فکچر ہونے والا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فکچر ایسا ہوگا کہ جہاں پر کسی بھی ٹیم کو کسی پہ ایج حاصل نہیں ہے اور دونوں ٹیم برابر کے ٹیم ہے انٹر ملان کا دیفنس بہت اچھا ہے اٹلیٹکو میڈرٹ وہ بھی بہت اچھی دیفنس کرتی ہے سب جانتے ہیں اس بات کو تو بہت ہی مزیدار فکچر یہ ہونے والا ہے اور میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انٹر ملان شاید اس فکچر کو جیت جائے کیونکہ انٹر ملان ایک تو سمی فائنل کھیلی ہے اس بات سیریعی میں بھی بہت اچھا کر رہی ہے اور اچھی فارم میں بھی دکھ رہی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید انٹر ملان کیونکہ ان کی جو انڈویجن کچھ پلیئرز ایسے ہیں بہت لیتل ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انٹر ملان دکھلتی کو دیمیرٹ کو ہرانے میں کامیاب ہو جائے گی اب اگلا فکچر ہے پی ایس جی سوری پی ایس وی ورسنس ڈاٹمنڈ کا تو بھائی جان ڈاٹمنڈ گروپ آف ڈیٹس کو ٹاپ کر کی آئی ہے اور ان کو سلائٹلی تھوڑا سا ہلکا فکچر ضرور ملائے اور میں سمجھتا ہوں وہ ڈیزر بھی کرتے تھے جہاں اتنی محنت کی انہوں نے اور پانچوے میچ میں وہ جو ہے اگلے راون کیلئے کالیفائی کر چکے تھے چھٹے میچ کی نوبت نہیں آئی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاٹمنڈ جو ہے وہ اس فکچر کو جیتنے میں کامیاب ہو سکتی ہے یہ الگ بات ہے کہ بندس لیگہ میں ڈاٹمنڈ اتنا اچھا نہیں کر رہی ہے اور اس سیزن میں ان کی فارم اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سیزن میں کھینا تھا لیکن پھر بھی ڈاٹمنڈ میرے خیال سے اس فکچر کو جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں لازیو ورسیس بائنڈ میونک کی اب لازیو کی جو کوچ ہیں وہ سری ہیں اور یہ وہ کوچ ہیں جو نیپولی کو کوچ کر چکے ہیں اور وہاں سے ان کا نام بنا تھا چلسی گئے وہاں پہ چلسی میں ان کا سپیل اتنا اچھا نہیں رہا اور اب وہ لازیو کو جو ہے اس وقت ٹائم پہ کوچ کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی ریسنگلی پاس کیا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری ٹیم کا میچ بارسونہ سے پڑے کیونکہ بارسونہ اس ٹائم اتنا اچھا نہیں کھیر رہی ہے تو ایف سی بھی تو ان کو مل گی لیکن وہ ایف سی بارسونہ یعنی کہ فٹبول کلب بارسونہ ان کو نہیں ملا بلکہ ان کو دوسری ایف سی بھی مل گی ہے جس کو ہم بولتے ہیں بائین میونک اور بائین میونک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کلیرلی فیورٹ ہے وہ الگ بات ہے کہ بائین میونک بھی اتنی اچھی فٹبول نہیں کھیل رہی ہے اس سیزن میں جب سے ٹکل نے ٹیک آور کیا ہے تو وہ اس طرح کی فٹبول بندس لیگ میں بھی نہیں کھیل پا رہے ہیں تو اتنا آسان فکچر نہیں ہوگا لیکن لازیو کو اگر آپ ان کو سیریہ کی ٹیبل پر دیکھیں تو وہ الیونت پوزشن کی اوپر ہیں ٹوٹی نائن پوائنٹ کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ بائین کے لیے آسانی ہوگی اور بائین یہ فکچر آسانی سے جیت سکتا ہے پھر اگرا فکچر آتا ہے کوپیہگن ورسس میچسٹر سٹی تو بھائی میچسٹر سٹی کی قسمت ہے بھائی ان کو ہر دفعہ جو ہے وہ اس پیڈیڈ آف ٹائم میں جو ہے وہ ایک ایزی فکچر مل جاتا ہے تو میرے خواہ سے کوئی میش بنتا نہیں ہے کوپیہگن کے اگر گروپ کی بات کریں تو گروپ ان کا کافی تگڑا گروپ تھا میں سمجھتا ہوں گروپ آف ڈیتھ جو گروپ ایف تھا اس کے بعد اگر کوئی تگڑا گروپ تھا وہ یہی تھا اور وہاں پر وہ سیکنڈ پوزشن لے کر رہے ہیں تو انہوں نے کریکٹر تو شو کیا ہے لیکن پھر بھی سٹی سٹی ہے اور میرے خواہ سے سٹی جو ہے ان کو کھا پی جائے گی اور ان کو جو ہے نا وہ آرام سے اڑا دے گی اور اگلا فکچر ہے ریل مارڈٹ کا لیپزیچ ان کو ملی ہے لیپزیچ اب اگر دیکھا گیا تو بندس لیگہ میں کافی اچھا کر رہی ہے نو ڈاؤٹ ریل مارڈٹ جہاں پہ بھی آتی ہے تو ریل مارڈٹ کو پتہ ہے کہ ریزلٹ کیسے نکالنا ہے نو ڈاؤٹ کہ ان کو انجری کیسز ہے اور آج پھر علابہ کو بھی ان کو ایسیل ہو چکے ہیں تو بھائی سیزن میں تو ان کو ایسیل پہ ایسیل ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن ریل مارڈٹ جو ہے وہ ریل مارڈٹ ہے ریل مارڈٹ جو ہے وہ ان کا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ریل مارڈٹ یہ پکچر آرہ آسانی سے جیت جائے گی لیکن لیپزیچ کو آپ تو رائٹ آف نہیں کر سکتے میچ اچھا ہوگا کافی اوپن گیم ہوگی لیٹس سی وٹ پل ہیپن جو اوے گیم ہوگی ریل مارڈٹ کے لیے وہاں پر جو ہے میرے خیال سے وہ لیپزیچ اگر وہاں پر اچھا پرفارم کرتی ہے تو پھر شاید کوئی بات ان کے لیے بن سکتی ہے اور بھائی جان پھر اس کے بعد بات ہم کر لیتے ہیں نیپولی وٹسز بارسلونا تو اگر آپ نے میری پیشلی ویڈیوز لیکھیں ہوں گے تو میں نے اس وقت یہی بات کہی تھی کہ اٹیلین ٹیم نہ ہی ملے بارسلونا کو تو زیادہ اچھا ہے ایک پی ایس جی اور ایک اٹیلین ٹیم لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے نیپولی جو ہے وہ راننگ چیمپئن ہے ابھی اپنا جو ہے وہ دیفینڈ کر رہی ہے اس ٹائم پہ سیری آئے میں اور ٹائٹل اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی فارم لاسٹ یہ تھی وہ اس لیول کی فوٹبال نہیں کھیل رہے اس ٹائم پہ پانچے نمبر کے اوپر ہیں اس ٹائم پہ اپنی لیگ میں وہ اور اتنے اچھی فوٹبال نہیں کھیل پا رہے ہیں چیز یہ ہے کہ ابھی اس فکچر میں تقریباً دو مہینے کا ڈیڑھ مہینے کا ٹائم باقی ہے اور تب تک جو ہے وہ حالات چینج ہو سکتے ہیں اس کے بعد ونٹر ونڈو بھی آ رہی ہے اور ونٹر ونڈو میں دیکھتے ہیں کہ باستونا اگر کسی کو سائن کر پاتا ہے سپیشلی لپورتا نے یہ بات کہی ہے کہ وہ کسی میٹ فلٹر کو سائن کرنے ہی کوشش کریں گے لون پہ اور پھر ویٹر روکے بھی آ جائیں گے تو میرے خیال سے تب تک باستونا کے حالات کچھ بہتر بھی ہو جائیں گے ہو سکتا ہے کہ ہم فارم میں بھی واپس آ جائیں ہو سکتا ہے لیمن ڈوز کی فارم میں واپس آ جائیں تو فکچر بہت ہی مشکل ہونے والا ہے اور ہم نے ان کو یورپا میں ہرایا بھی تھا اور اس کے بعد سے ہم نے یو سیل میں بھی جب ان کو ہرایا تھا لانس ٹائم تو اس کے بعد ہمارا میچ پایا تھا بائن نونی کے ساتھ اور ہم ایٹ ٹو سے ہارے تھے تو وہ والی میموری تو میں بالکل بھی یاد نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن گیم کافی زیادہ اچھا ہوگا انٹرسٹنگ گیم ہوگا اور نیپولی کے پاس جو ہے نیجول بللنس ہے وہاں پر اوشیمن کھیدے وہاں پر قویچیا کھیدے ہیں تو کافی زیادہ جو ہے وہ قوالیٹی ہے ان کے پاس اور میں سمجھتا ہوں پھر بھی کہ بارسرونہ یہ فکچر نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا اور بارسرونہ جو ہے وہ لاسٹ ایٹ میں جانے کے لیے ریڈی رہے گا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ بھی مجھے کامیاب سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کونسی ٹیمز جو ہیں وہ راؤنڈ آف ایٹ میں کوالیفائی کر سکتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے مجھے فیس بک پر فالو نہیں کیا اور یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا تو دو فالو اور سبسکرائب